موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اکرا اندھر سٹرگلز میں اکرا ہوں اور امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آپ سب کی دون سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور روزیں اچھے جا رہے ہیں تھنڈے جا رہے ہیں بارشی ہو رہی ہیں یہاں لاہور میں لیکن پھر میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے مشینلے گائی ہیں اور کپڑے دھوئے ہیں تو کل میں بہت تھگی تھی ایسی بھی میں نے سوکے کپڑے بیٹ پر رکھ دیئے تھے اور آج میں پھر انہیں سمیت رہی ہیں اچھا جی تو یہ کپڑے میں نے تیہ لگا لیا جو جہاں رکھنے تھے کچھ کچھ رکھ دیئے ہیں یہ میں نے نکالے ہیں پریس کرنے کے لیے جو جب بھی مشین لگتی ہے تو پریس کرنے والے کپڑے میں علیدہ سے نکال کے اکٹے پریس کر دیتی ہوں اور میں پندہ دن بعد مشین لگاتی ہوں پندہ دن کے کپڑے پریس ہو جاتے ہیں وہ ہینگ کر دیتی ہوں میں یہ ابراکی پینٹس ہیں گرمی سٹف کی شرٹس کے ساتھ ان پینٹس کو پیئر اپ کریں گے پہلے یہ پیئر اپ ہوئی نہیں تھیں سردی سٹف کے شرٹس سے اور یہاں سمی نے سارے ہینگرس پر نکال لیا ہے یہاں ہینگ کریں گے امی اور ابراکی کپڑے پریس کر کے یہ امی کا گاؤن ہے یہ اوڈرس ہے امی کا اور اس ہیں صوفا میٹس اور یہ امی کے شفون کے دوپٹے امی شفون کے دوپٹے نہیں لیتی مطلب کہ two piece as two piece use ہوتے ہیں وہ کپڑے جن کے ساتھ شفون کے دوپٹے ہوتے ہیں یہ ویسٹ جاتے ہیں تو ان کو میں نے یہاں ہینگ کیا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں اتار دوں ایسے یہ زائع کر رہے ہیں اس پیس چیزیں سوٹ آؤٹ کروں گی پھر صحیح اور یہ بھی کچھ میسہ پھوئی ہوئی ہیں بہت یہ نائٹ سوٹس ہیں بڑھار کے اور یہ ویسٹ نے بنیانے اس کی جو دیلی بیسس پہ پہنتا ہے تو اس کے یہاں پہ ہم نے نائٹ سوٹس جو رکھے ہیں تیہ کر کے وہ رکھ دیتے ہیں اندر ان کو پیرک کرنے سے پہلے ہم یہ جیکٹ سنبھال لی ہیں ہمیں پیٹے میں رکھنے ہیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے تو یہ رکھ لیتے ہیں اور یہ تکیہ کا غراف اس میں لے جاتے ہیں اس کو بھی فیلحال ایسے رکھ دیتے ہیں پھر کبھی سوٹ آؤٹ کریں گے اس سے میں نے اچھے سے سارا ترٹیب دیا تھا میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی آپ کو دکھایا تھا میں نے کتنا اچھے سے کر دیا تھا لیکن پھر سے یہ میں سب ہو گیا تو گھروں میں ایسے ہوتا ہے چلتا ہے کوئی بات نہیں اور اس پہ اب میرے یہ سیٹ ہو گیا یہ سیٹ ہو گیا یہ کور میں نے ڈالتی ہے اب یہ برار کا فون آئے اس نے کہا تھا یہ میرے تکیہ پر رکھ دینا تاکہ مجھے بیگ میں ڈالنا یاد رہے یہ لے کے جانا ہے اور اس کا بستہ سیٹ ہو گیا چلتا ہے یہ شربار کے میز بھی میں نے نکال لی ہے برار جمعے والے دن شربار کے میز پہنتا اسے بھی پریس کر لیں گے تو یہ بھی جائیں گے پریس ہونے والے کپڑوں میں اور اب ہم فائنلی ان کے پیرز بناتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں ساری پینٹس اور شرٹس ایک ساتھ رکھتی ہوں جس سے کہ جس سے کہ پیرنگ آسان ہو تو میں پیرز بنا کر پھر آتا ہوں جی پیرنگ کرنے کے بعد بچے آگئے تھے بلکہ اس کے دورانے بچے آگئے تھے پھر میں انہیں پرہانہ شروع ہو گئی تھی اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اپنے کپڑے بھی یہ پریس کر رہی تھی سارے کپڑے میں پندرہ دن گزر جاتے ہیں یعنی دو ہفتے اور امی اور ابرار کے لازمی کر دیتی ہوں میرے رہے بھی جائیں تو کوئی بات نہیں پھر میں ساتھ کے ساتھ جب پہننے ہوں تو کر لیتی ہوں پریسور پہن لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اگین بہت ہی شورٹ نوٹس پہ ہمیں افطاری کی پرپ سارٹ کرنی تھی جب سے رمضان سارٹ ہوئے ہیں یہی چل رہا ہے جو شورٹس نوٹس تھا وہ ہمیں 20 منٹ کا ملا تھا آئی تینک وہ تھرڈ رمضان تھا میں نے اس کا بلوگ شیئر کیا تھا میں ڈیلی بلوگز اپلوڈ کر دی اس سے سمونسے بنیں گے اور اس سے پکوڑے بنیں گے کیونکہ گھر پر جن پہمان آگئے ہیں ہم دیس آلووں میں ڈال کے سمونسوں کا میکشئر پھوگا کریں گے کیونکہ آلو دستین میں ہوپلے بس وہ ریکٹار ہونے والا ہے یہ چھے بیس پہ یہاں کے ریکٹار یہاں پر امی کہہ رہی تھے انہیں کوئی آنٹیاں بتا رہی تھے جیسے پہری ساتھائیں ہوتا ہے تو گیس چلی جاتی ہے جب اس ساتھائیں ہوتا تو گیس دے جاتی ہے آپ بتائیے گا آپ کی ایڈیا سے یہاں وہاں گیس کی کیا سوئے کے حالے ہیں ہمارے ہاں تو بہت ہی سنکھیہ ہوئے گیس نے جیسے اس سارے کا تائم کریب آتا ہے تو گیس دے جاتی ہے پہلے سے چیزیں بنا کر رکھو تو وہ چھنڈی ہو چاہتی ہے وہ اتنا مزہ نہیں دیتی ہے جیسے پکوڑے ہیں سموسے جو بھی ہیں اور انتائم کے لیے چھوڑو بندہ بھاڑ بھاڑ کے کری لیتا ہے لیکن وہ گیس ہی ساتھ نہیں دیتی ہے سرگیس بند ہو چاہتی ہے بتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ لاہور میں شاید زیادہ ہو رہا ہے میں لاہور سے اس کیسے نہیں آپ بتائیں آپ کہاں کہاں وہاں گیس کی کیا صورتحال ہے اور بچ میں نے پکوڑے بنایا تھے یہ امی نے مجھے پاچھے دے دیا تھا کتنے کسپی بہت مددار بہت ہی یم پکوڑے بنے تھے اللہ انتر اللہ مجھ سے پکوڑے ہٹھے پانے گا بہت کم چیزیں ہیں جو میں اٹھ کی بنا پاتی ہیں اور پکوڑے ان میں سے ایک ہے بناتی تو سب بھی کچھ ہوں ہر لیکی کو کرنا بڑھتا ہے وہ کہتی ہے کچھ کچھ چیزیں اچھی بنتی ہے ان میں سے پکوڑے ایک ہیں یہ کل سموٹ سے پھر ہمیں اگین بنا رہی تھیں خالی تھوڑے تھے تو سندر بن کو بھی ڈال کے پکوڑا کیا ہے اور آدھے گوائل ہونے میں بہت ہوتھ لگنا تھا اور ابھی یہ پانچ بڑھ رہے ہیں میں نے ابھی ٹائم دکھایا تھا روزہ افتار ہونے میں آئی تھی چالیس مینٹ ہی باقی تھے اور آل بھی بہت کچھ کرنا تھا تو اس لیے بس پھر میں نے پکوڑے امی کو دیکھے ٹیسٹ کرایا اور امی ساتھ ساتھ سموٹ سے دیتی جارہی تھی اس لیے میں جنتی تھی کہ ایک ایک جسرے سے بن رہا تھا میں پس رکھوں پرائی ہونے کے لیے ڈالتی جارہی تھی میرے آخری پور تک بھی پکوڑے پھر ہی بنتے ہیں ہوں پھر میں بھرا کے لیے مکھیوں کے دھنے تھوڑا میں ہر اس سوگیہ کہتے ہوں پھر میں بنتے ہیں کہ آپ سے ہندے بھر میں بھرا کے بھرم ڈالے تھے تو آپ نے جو پورت نکالتے ہیں وہ تو میرہ بھر میں تھی ہی ہوتا ہے تو بچت بھی ہو جائے گی اور پکوڑے بھی اچھر بہن جائیں گے اس کے علاوہ تھی یہ دیکھو یہ کیا کہ یہ دیکھیں میں نے ایک ہی دھوکے رکھے تھے امی نے چکندر کاٹ کے وہ ریڈ کلر چکندر سے لگ جاتا ہے ہاتھوں پر اسی سے گلاس پکڑ لیا ٹرے پر اٹھا کہ یہاں سے وہاں رکھا بس وہ گلاس کندہ ہو گیا ایسی چیزیں بہت ہوشی نہیں لگتی ہیں ایسے بھی یہ نا مطلب ڈیسنٹ نہیں لگتی ہیں یہ صرف تیار ہو گیا یہ آیا ہے فش کے ساتھ ہی چھٹنی ملی آلو بخارے کی یہ پکوڑے میں نے بنایا ہے اور ابھی نان آئیں گے تو اس میں ڈالیں گے وہ یہاں اس میں ڈیبلے ڈالیں گے اور ایک پلیٹ میں فش آئٹ کر دیں گے چلو جائے الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں سب بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کار لاکھوں کروڑوں پار شکر ہے کہ اس نے بہتوں سے بہتے رکھا اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ سب کے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ سب کو خوش رکھے اور دلی سکون اتا کرے عبرار آمین عبرار یہ فیش لے کے آیا تھا اور یہ بس سر کی اور اس کے بعد آج کا ولوگ یہیں تک میں آپ سے ملتی ہوں کل تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ